اسلام علیکم کاشفرائیوز کی جانب سے ایک نئی ویڈیو قصد آپ کے پاس آئیں جیسے کہ میں نے اپنی ایک اول ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے چار پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو آلاو کیا جا رہا ہے کہ وہ ایم بی بی ایس کے ایمیشن سٹارٹ کر لیں اس ٹائم بھی آپ کا قیسطہ تھا کہ کون سے میڈیکل کالجز ہیں نہ مجھے اس ٹائم پتا تھا کہ مطلب باقی کون کون سے ہیں اور ابھی ان میں سے ایک میڈیکل کالجز کا بقیادہ نوٹیفکیشن آگیا ہے وہ نوٹیفکیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آگے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ نے ابھی دکھ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو یہاں پر آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو لائک کر لیں میں اس طرح بھی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہتا ہوں جہاں تک یوٹس کی میرے لیسٹ کا سوال ہے تو دیکھیں اس سوالے سے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ میرے لیسٹ ضرور لگے گی وہ چیز کنفرمائے کے لگنی ہے تھوڑا سب پی ایم سی کی جانب سے پرابلم آرہ جس کے لینے سے میرے لیسٹ ڈیلی ہو رہی ہے اب کب لگنی ہے تو سب سے پہلے ہم مجھے کہا گیا تھا کہ وہ ویڈنس ڈے کو لگنی ہے پھر تھرس ڈے کو کہا گیا تھا اگر آپ کو کچھ لگتا ہے مطلب آپ کو لگتا ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسی باتوں بھی بلیب نہیں کیا اگر ہمیں جو پتک چلتا ہم وہ بتا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جو وہاں سے پتا جلتا ہے اب ان لوگوں کی جانب سے شام تک آگئے امید کرتے ہیں کہ شام تک انشاءاللہ لگ جائے گی تو میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اس کالیج کی جانب جہاں پر یہ ایڈمیشن علاو کیا گیا ہے ہنڈرڈ سیٹس کے لیے یہ ایڈمیشن علاو کیا گیا ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ نام اس کو افیشل نوٹیفکیشن ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے فضائی اروت پی ایف ایو میڈیکل کالیج کی رانچی کے لیے ہنڈرڈ جو آپ کے مطلب کہہ لے کے ان کو علاو کیا گیا ہے کہ ہنڈرڈ سیٹس پر ایڈمیشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے اس میں ڈیوال نیشنل یا فارنگ کی سیٹس بھی انکلیوڈ ہیں جبکہ ایک سیٹس بھی ہے وہ بولوجستان کے حوالے سکتے ہیں یہاں پر ریجسٹریشن جو ہمیں گیارہ جنوری یعنی ٹو مارو سے سٹارٹ ہوگی اور یہاں پر آپ بیس جنوری تک ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کے والے سے فردر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ آپ کے سمجھے میں نے ایڈ کو ڈسپلی کر دیا ہے یہاں پر جو ایمپورٹنٹ چیزیں نوڈ کرنے والی ہے کہ آپ کا ایلیجیبیلٹی کریٹیریہ وہی ایفیسی والے سیونٹی پرسنٹ ایٹری ٹیسٹ کوئی بھی یہاں پر آپ مطلب بھی ایڈرگنائز ہوگا باٹ اس میں ایٹلیسٹ آپ کے سکسٹی پرسنٹ تک مارس تونے چاہیے جو اوورسیز کا کریٹیریہ وہ ایس ایچ اول جس طرح بلوچستان والوں کے لیے بھی اول کریٹیریہ اگر ان کے ایفیسی میں سکسٹی فائی پرسنٹ تک مارس ہیں تو وہ چال جائیں گے باقی یہاں پر جو ایپورٹنٹ چیزیں نوڈ کرنے والی یہ ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹس جن کا آلریڈی نامز کے کسی بھی میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن ہو چکا ہے وہ اس کے لیے اپلائے نہیں کر سکتے وہ انیلیجیبیل ہیں البتہ وہ کینڈیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں جن لوگوں نے مطلب آپ کہہ لیں کہ پہلے نامز کے لیے جو اپلائے تو کیا تھا بات ان کا کہیں پر بھی ایڈمیشن نہیں ہوا تو ان کو آلاؤ کیا گیا کہ وہ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر شیڈول کے والے سے بیان کیا گیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کل سٹارٹ ہونے 20 جنوری تک یہ ایڈمیشن چلتے رہیں گے حافظ قرآن کا تصبیہ وہ 22 جنوری کو شیڈول ہے فرسٹ میرے لیسٹ بھی ہے وہ اس کی یہاں پر 24 جنوری کو ڈسپلی ہوگی اور سیکنڈ میرے لیسٹ بھی ہے وہ 30 جنوری 2020 کو ڈسپلی ہوگی اب بات جاتے ہیں ہاؤ تو اپلائے کی طرف تو اس حوالے سے دیکھیں وہی اول سسٹم ہے کہ جہاں اپنے نامز کی ویب سائید پر جانا ہے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے پھر آپ نے وہاں پہ اپنے پارٹیکلر وغیرہ پیل کرنے اور اسی کے اکارڈنگ چلنا ہے وہاں سے آپ کو چلان فارم ملے گا چلان فارم آپ نے جاتے ہیں مطلب وہ فی سمیٹ کرنے اور فی سمیٹ کرنے کے بعد جائے آپ نے اس کو چلان فارم کو کمپلیٹ کرنا ہے مطلب اس طرح ایسا چولڈ ہے آپ کو اس حوالے سے تمام چیزوں کا بتا ہے اور مزید ہے آپ اس میں چیک بھی کر سکتے ہیں میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا پٹ وہ کانڈیڈیٹس جنہوں نے آلڈیڈی نامز کے لیے اپلائے گیا تھا وہ نوٹ کر لیں کہ انہیں کو نیو آئی ڈی کریئٹ کرنے یا دوبارہ جو پروسسنگ کی یا تھیری تھاؤنٹ کی وہ پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کی وہی چل جائے گی اس پر انہوں نے آلڈ آئی ڈی لاغن کر رہی اور وہاں پر جو انسٹرکشن دی گئے ہیں اس کو فالو کر کے اس کالیج کو بھی سیلیکٹ کر لینا باقی یہاں پر اب چیک کر سکتے ہیں سیم وہی چیزیں ہیں جو پہلے نامز کے لیے تھی ایمپورٹن انسٹرکشن جو آپ کہہ لیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن یا پی ایم ڈی سی کی جانب سے دی گئے کہ وہ چیزیں ایکسپلین کی گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یہ ڈاکومنٹس بتائے گئے ہیں جو اور کی یہ ہے کہ چار میڈیکل کالج جیسے ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہے گئے کہ انہیں سے ایک کا تو آگیا اب تین کا کیا بنتا ہے وہ لیٹسی امید ہے کہ ان تین کا بھی ڈیلٹ اناؤنس ہو جائے گا تو اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینکویو بریمچ بباچیں